مزید آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنوائی امران اسماعیل کے مطابق شیرہ جیکسن اور امران خان کے درویان ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ممالک کے تعلقات اور بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا امران خان نے بھی خیر سگالی پیغام پر شیرہ جیکسن کا شکریہ رہا کیا امران خان کا کہنا تھا کہ حکومت میں آنے سے پہلے تیز درپتار ترقی کے اہداف مقرر کر رہے ہیں پاکستان کو بہتر گورننس کے سریعے مسائل سے نکالے میں کامحاب ہوں گے امریکی کانگریس ویمن شیرہ جیکسن نے بتایا کہ وہ پاکستان میں حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے جلد وفت کے حمرا پاکستان کا دھورہ کریں گی اب آپ کو بتائیں کہ انسیداد دشتگردی کی عدالت نے زینب قدل کیس کے ملزم امران کو مزید تین مقدمات میں بھارہ مرتبہ سزائے موت سنا دی لہور کی انسیداد دشتگردی کی عدالت نے حسوسی عدالت نے سترہ فروری کو زینب قدل کیس کے مرکزی ملزم امران کو چار مرتبہ سزائے موت سنائی تھی جس کے حلاف اس نے اپیل لہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی جسے عدالت نے سامات کے لیے منظور کیا تھا انسیداد دشتگردی عدالت کے جس شیخ سجاد احمد نے مجرم کے حلاف مزید تین مقدمات کا فیصلہ سنایا جس میں زینب قدل کیس کے مجرم امران کو بارہ مرتبہ سزائے موت سنائی گئی ہے مجرم امران کو پانچ سالہ آئیشہ آٹھ سالہ لائپہ اور سات سالہ نور فاطمہ سے زیادتی کا جنم ثابت ہونے پر سزا سنائی عدالت نے مجرم کو ساٹھ لاکھ روپے جرمانہ اور تیس لاکھ روپے دریت ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے آگے آپ کو بتائیں کہ مزفرگڑ کے علاقے سلطان کالونی میں تین بچے غائب ہونے سے علاقے میں خوف و خیراز پھیل گیا مزفرگڑ میں ایک ہی خانتان کے دو سگے بھائی اور کزن تین روز سے غائب ہونے پر والدین اور اہل اکار علاقہ بریشان ہیں گھر سے کھیلنے کے لیے جانے والے تینوں بچوں کی تلاش کریے پولیس نے بھی والدین کے ساتھ تعاون نہیں کیا لاپتہ ہونے والوں میں جمیل خلیل اور برال شامل ہیں جن کی عمریں بارہ سے تیرہ سال کے درمیان ہیں بچوں کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی گئی مگر ابھی تک نہ تو مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی بچوں کی تلاش کے لیے کوئی کوشش کی گئی بچوں کے براثہ کا پولیس کے ناروہ رویے کے خلاف احتجاج اور بچوں کی تلاش کے لیے کوشش کرنے کا مطالبہ کوئی پولیس حالہ کوئی ڈی پیو کوئی ڈی ایسی کوئی بندہ پیارویے نکالیا ساڑے بری پریشانی ہے تین بچے سلطان قانونی گئے نے تے گم ہو چکے گئے کوئی حال تک لاپتہ نے کوئی پتہ نہیں چاہے لیا اسلام علیکم ساڑ ساڑے تین بچے گم ہوئے جمیل خلیل تبلال خبر شامل کرتے ہیں پنڈی گیپ کے نواہی گاؤں گنڈا کس میں زمین کے تنازے پر جگڑا ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد شدید زخمی ہو گئے پنڈی گیپ کے نواہی گاؤں گنڈا کس میں ساتھ کنال زمین کے تنازے پر ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد فائرنگ اور کلانڈیوں کے وار لگنے سے شدید زخمی ہو گئے جبکہ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال پنڈی گیپ منتقل کر دیا گیا جن میں سے دو کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے لڑنے والے دونوں گروپوں میں چچا زاد بھائی تھے واقعی کی اطلاع ملتے ہی چوکی پولیس کے انچار چودری کوسر اپنی ٹیم کے حامرہ موقع پر پہنچ کے جبکہ ملزی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی ہیں کوٹلی ازاد کشمیر تھے لیکن صاف کے نوجوان رہنما آصف ہرنیف کلوی کا اپنے عبار علاقے میں پہنچنے پر پور تپاک استقبال کیا گیا سنامے کی لہرے کوٹلی ازاد کشمیر میں بھی سنائی دینے لگی اس حوالے سے دیکھتے ہیں امناس خان کی سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد اپنے ہبائی حلقے میں حامد پر ان کا پورتباک استقبال کیا گیا استقبال میں تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر سردار نعیم آردن نے شرکت کی تحریک انصاف کے رہنما آصف ہنیف کلوی کے ساتھ تحریک انصاف مرچزی رہنما خوریٹا کے امیدوار رفیق نیئر بھی تھے استقبالی ریلی کوٹلی سے شروع ہوئی اور کوٹلہ جا کر اختتام پذیر ہوئی نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آصف ہنیف کلوی کا کہنا تھا کہ میں سیاست میں اس وجہ سے آیا کہ کرپشن کے تابوت اور کرپٹ مافیا سے ہم عوام کو نجات دلا سکوں عمران حان نے کرپٹ مافیا کو صلاحوں کے پیچھے پنچایا اب ازاد کشمیر میں بھی کرپٹ مافیا کا خاتمہ کر کے دم لیں گے کشمیر ایشو پر عمران حان بہت سنجیتہ ہیں کشمیریوں کے بارے میں ان کی مصبت سوچ ہے عمران حان کی قیادت میں ہم کشمیر ایشو پر محصر اقدامات اور حل کریں گے نوجوان ہمارا ساتھ دیں کشمیر کی تقدیر بدلیں گے اس پرانے اور فرزودہ نظام کو تبدیل کریں گے آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہوگا نوجوان دو ہزار اکیس کے الیکشن کی تیاری کریں انشاءاللہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہوگا کیمرمن شزاچیب کے ساتھ ہمناس خان ڈسٹو کوٹلی آزاد کشمیر سعودی عرب جدہ کے ایک مقامی ہوتل میں تحریک انصاف انصافی سعودی عرب ویسٹرن کے زیر احتمال پی ٹی آئی کے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں کامیابی پر یوم تشکر کی ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا کیا جس میں سینکڑوں کارکروں نے شرکت کی تقریب کی صدارت انصافی سعودی عرب کے چیف ارگنائزر قاسم دستی نے کی اور تحریک انصاف سعودی عرب کے سینئر رہنما نصیر احمل اور لیاقت علی مہمانے حسوسی تھے تقریب کی نظامت انصافیس ویسٹرن ریجن کے صدر جناب علیاس قاضی صاحب نے کی تقریب پہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے ہوا ویسٹرن ریجن کے نائب صدر سید جبران زمان نے اپنے خطاب میں سب حاضرین کو خوش آمدید کہا پاکستان میں پی ٹی آئی سبابٹ صاحبہ اور ادنال جمیل صاحب کے توسل سے لیڈرشپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے حطاب کیا جس میں پی ٹی آئی چیئرمن عمران حان علی محمد حان اور ڈکٹر یاسمی راشد شامل تھے انہیں دوزار اٹھارہ کافی انتخابات میں کامیابی پر قاسم دستی اور ان کی ٹیم کو وارگ بات پیش کی اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا دل دل پاکستان جان جان پاکستان نئے پاکستان میں نیا یوم ازادی بھرپور طریقے سے بنانے کے لیے بائیس کروڑ عوام تیار شہر شہر گری گری جشن ازادی کی تیاریاں ہر طرف سبزلالی پرچموں کی بہار بازار رنگ برنگی جنڈگوں سے سچ گئے پاکستان میں نیا یوم ازادی بھرپور طریقے سے بنانے کے لیے بائیس کروڑ عوام تیار شہر شہر گری گری جشن ازادی کی تیاریاں ہر طرف سبزلالی پرچموں کی بہار بازار رنگ برنگی جنڈیوں سے سچ گئے بڑی عید کی بڑی تیاریاں مانڈیاں سچنے لگیں جانور ایسے ایسے کے دل خوش ہو جائے پھر عید کے لیے جانور بھی ہوں گے سنگ سنگ بڑی عید کی بڑی تیاریاں ہونے لگیں منڈیاں سچنے لگیں جانور ایسے کے دل خوش ہو جائے پھر عید کے لیے جانور ہوں گے سنگ سنگ ہر طرف منڈیوں میں رش ہی رش دکھائی دینے لگا سواری کے قریب انڈرس ہائیوے پر مسافر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان حادثے میں جامہا کا فرات کی جہداد بیس ہو گئی گزشتہ روز مسافر بس پونی سے کھراچی جا رہی تھی جس کی سماری کے قریب انڈر ہائیوے پر آئل ٹینکر سے ٹکر ہو گئی حادثے میں ابتدائی طور پر تیرہ مسافر جانباک اور کئی زخمی ہوئے جنہیں تشویشنہ خالت میں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ریس کیو ذرائے کے مطابق جائے حادثہ پر آپریشن جاری ہے اور آئل ٹینکر کے نیچے سے دو لاشیں نکال کر ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ دیگر لاشوں کو مالک انڈ کے مختلف علاقوں میں منتقل کیا گیا ریس کیو ذرائے کا کہنا ہے کہ حادثے میں جانباک ہونے والوں کی تعداد بیس ہو گئی جن میں سے اٹھارہ لاشوں کو مالک انڈ کے مختلف علاقوں میں ان کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ علاقوں میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے آگے آپ کو بتائیں کہ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے رہنمان نبیل گبول کا شہری سے جھگڑا ہوا جس پر پیپی رہنمان نے شہری کو دھکے دے کر زمین پر پھینک دیا کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے رہنمان نبیل گبول اور شہری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی تک جا پہنچا اس دوران نبیل گبول تیش میں آگئے اور شہری کو دھکے دیے جس پر وہ زمین پر جا گرہ جبکہ اس دوران شہریوں نے نبیل گبول کے رویہ کی ویڈیو بھی بنا لی تاہم مساسرہ مسافر ائرپورٹ کے عملے کو بلاتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا پولیس کے مطابق جھگڑے سے مطالق ائرپورٹ تھانے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا جبکہ نبیل گبول یا کسی مسافر نے بھی کاروائی کے لیے درخواست نہیں دی ہے سات رو سے چین میں پھنسے تین سو سے زائد پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کی امید نظر آنے لگی شاہین ائرلائنس کے تیارے کو آپریشنل کرنے کے لیے پرزی کی تنصیب جاری ہے پرواز کی آجرات گوانگڑو روان کی مدوقع ہے تکنیکی وجوہات پر شاہین ائرلائنس کا فضائی آپریشن متاثر سات رو سے چین میں پھنسے پاکستانی وطن واپسی کے منتظر اب امید کی قیرہ نظر آنے لگی شاہین ائرلائنس نے تین سو سے زائد پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اپنا تیارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ائرلائنس انتظامے کے مطابق جہاز کے لیے پرزے کا انتظام ہو گیا تنصیب جاری ہے سیول اسوسییشن کی جانب سے پرواز کی اجازت ملنے پر انجینئرز بھی سات جائیں گے سیول ایوییسن ایتھاریٹی نے تقنیلی جوابات پر شاہین ائرلائنس کے تیارے کو پرواز سے روک دیا تھا جس کے بعد بخران پیدا ہوا حضالت اوزنا میں بھی انتیس چولائی سے دیا غیر میپھنسے پاکستانیوں کی جلد از جلد واپسی ممکن بنانے کا حکم دیا تھا آگے آپ کو بتائیں کہ توانائی کا بخران بے کابو ہو گیا شہریوں اور دیہات میں دو سو سے سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نے سابق حکومت کی بحالی کے پیداوار بڑھانے کے دعوے جھٹلا دیے نیپرا نے سرکاری پاور جنریشن کمپنیوں کی حالت عزت کا پردہ اچھا کر دیا پاورڈ وی این زرائع کے مطابق پن بجلی کی پیداوار میں کمی سے شارٹ فال میں اصافہ ہوا پچھلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی خراب حالت بھی دو سے سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ ہے اس طرح بجلی کی پیداوار 18,390 میگا وارٹ اور طلب 24,640 میگا وارٹ ہے اس طرح بجلی کا شارٹ فال 6,250 میگا وارٹ ہو چکا ہے ادھر نیپرا کے مطابق بجلی پیدا کرنے والی تمام سرکاری کمپنیوں کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے جام شورو پاور کمپنی سے بجلی کی پیداوار میں ایک سال میں 6 شارعہ ایک چار پیصد کمی ہوئی کھرمل پاور سٹیشن، مزفرگڑ کے علاوہ فیصلہ بات اور ننڈیپور پاور سٹیشن سے بھی کم مجلی پیدا ہوئی سینٹرل پاور جنریشن کمپنی کے مطابق یونٹس کو مکمل صلاحیت کے مطابق نہیں چلایا کیا کچھ موسم اور شہر قائد کی بات کی جائے تو کراچی میں کالی گھٹائیں چھا جانے کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں نے چھٹی کا دن انجوائے کرنے کے لیے ساحل سمندر کا رکھ کر لیا دوسری جانب کوئٹا سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں گھرم موسم کی شدد برقرار ہے بارش چاہے نہ ہو لیکن کالے بادل چھا جائیں تو شہریوں کے موٹ بھول کی طرح کھل جاتی ہیں شہر قائد کا حسین موسم بھی شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہوتا اور ایسے موسم کو کراچی والے آج ہفتہ وار چھوٹی کے دن بھرپور انجوائے کر رہی ہیں کراچی کا موسم سوہانہ ہوتے ہی شہریوں نے تفری گاہوں کا رخ کر لیا دو دریاؤں پر شہریوں کا رش امٹ آیا کسی نے مچھلی کا شکار کیا تو کسی نے فیاملیز کے ساتھ مختلف کھیل کھیل کر جی پہلایا سمندر کے پورستار کہتے ہیں کہ یہاں کے حسین نظاروں کے درمیان پریشانیوں کا احساس حتم ہو جاتا ہے مہکمہ موسمیات نے آج شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی کی پیش گوئی کی ہے شہر کا درجہ رت 28 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا روائل نیوز کے بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ روائل نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز موسیقی